اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھی تو سب کہہ رہے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی ایک دو گفٹر چلے گئے تو کیا ہوا کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے پروگرام آج سے پھر سے شروع ہو گیا ہے کس کا پروگرام شروع ہو گیا ہے آسیا کا پروگرام جو کہ ٹک ٹاک پہ چلتا تھا آن لائن دھنڈا ٹک ٹاک پہ یہ جو کرتی تھی اور جس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ دھنڈا ابھی پھر سے شروع ہو گیا ہے صرف ایک دو دن کا گیپ آیا ہے بے غیرت بھائی نے ایک بار پھر سے اپنی بہن کو تیار کر کے اور اس کے ناک میں بالی سی ڈالی ہوئی ہوتی ہے یہ ڈال کے دوبارہ سے ٹک ٹاک پہ بٹھا دی ہے کہ جاؤ تم وہ کمائی کرو میں جو ہے وہ رییکشن ویڈیوز بناتا ہوں تو مسید اس پہ آگے جا کے بات ہوگی اس کی مسید ریکارڈنگ بھی دکھاؤں گی ابھی فی الحال میں یہاں پہ کچھ بات اور کرنا چاہتی ہوں سونیا کے حوالے سے سابرا کے حوالے سے خلائی مخلوق کے حوالے سے اور اس پوری بے غیرت برادری کے حوالے سے لو دھنا والی جو یوٹیوب پہ بیٹھی ہے یوٹیوبر بے غیرت برادری کے بارے میں مزید آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدہار ہونے والی آپ سب لوگوں سے گزاریش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ فل واج کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سابرا سے شروع ہوتی ہیں اور بیچ میں پھر پورے جلے آرائیں کو پورے لودھرا کوئی غسید دیتی ہے بیچ میں آپ سونیا کو بھی لے آتی ہیں بیچ میں جو ہے وہ خلائی مخلوق یعنی کہ ساجدہ کو بھی لے آتی ہیں آسیا تو اب آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اس کی تو کیا ہی مثال دیں میرے خیال سے وسیم کی پرو میکس کٹی تو یہی ہے جس کا وہ وسیم ایک دفعہ ویڈیو میں نہیں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے کٹی لی ہے پرو میکس مجھے تو لگتا ہے پرو میکس کٹی یہی ہے خیر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سابرا نے ایسی حرکتیں کب کی ہیں کیسے کی ہیں آپ کس طرح سے اس طرح سابرا کو بھی بیچ میں لے آتی ہیں سونیا کو بھی لے آتی ہیں آج میں آپ لوگوں کو ساری باتوں کا جواب دوں گی سابرا کو میں بیچ میں اس لیے گسیڑ کے لے آتی ہوں جب میں نے چینل بنایا تھا سابرا کے خلاف بنایا تھا میں ہر ویڈیو میں یہی بات ضرور کرتی ہوں کہ میں نے شروعات جب کی تھی سابرا نے جب نکاح کے اوپر نکاح کیا تھا یعنی کہ جب گھر سے بھاگ کے اپنے شوہر کو چھوڑ کے اپنے تین بچوں کو چھوڑ کے اور خلا لیے بغیر طلاق لیے بغیر ایک دوسرے انسان سے نکاح کر لیا تھا تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا ان دنوں میں میرا تو چینل تھا ہی نہیں جو سیدھی سے بات ہے تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا سب سے پہلے کس نے ویڈیوز بنائی تھی انہی چلے آرائی والوں نے ویڈیوز بنائی تھی اور پھر جب ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں تھی اور ان لوگوں کی باتیں سنی تھی اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں ایک عورت ہے جس نے نکاح کے اوپر نکاح کیے تو تب میں نے چینل بنایا تھا اور اس کے بعد کی ساری جو کہانیاں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ بات میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکی کیونکہ جب میں نے چینل بنایا تھا تو جلے آرائی کی برادری والوں نے مجھ سے رابطے کیے تھے اور مجھے ساری کہانیاں ان کی بتائیں تھی کہ کس طرح سے سابرا اپنے شوہر کو جو مدھا اس کا اس ٹائم پر شوہر تھا اسے نیند کی گونیا کھلا کر اور جعوید مامو کے ساتھ مدھا جو بھی ہوتا ہے بہرحال اور یہ ساری کہانیاں صرف ایک خلائی مقلوق نہیں سنائی تھی باقی بھی اور بھی لوگ آ کے اور بھی پتہ نہیں کوئی یوکے سے آنٹی آ کے یہ ساری باتیں بتاتی تھی کوئی سعودیہ سے آ کے بتاتی تھی کوئی کدھر سے آ کے بتاتی تھی اور ویورز آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کوئی کدھر سے بھی آ کے نہیں بتاتا تھا وہ ساری جلیوانی عورتیں تھی جو کہ آئیڈیاں بنا بنا کے اور پروف دیتی تھی اور پوری پوری ان کی کہانیاں سناتی تھی بہرحال ہم لوگوں نے اس ٹائم یقین کیا جب سابرہ کی اپنی بیٹی نے بھی یہ کہانی سنائی کہ ہاں واقعی میں میری ماں سے کوئی ملنے آتا تھا رات کے ٹائم پہ اور میں ڈر جاتی تھی آپ لوگوں کو وہ کہانی یاد ہوگی آپ لوگوں کو باتیں بھول جاتی ہیں میں نے آپ لوگوں سے کتنی دفعہ بولا ہے کہ آپ یہ جلے ارائین والوں کے وہ نہ بنیں گائزوں نہ بنیں انسان بنیں ابھی یہاں پہ میں فی الحال سونیا کی کہانیاں نہیں سناوں گی آپ لوگوں نے غزل سسٹر کے چینل پہ تو سنی ہوئی ہوں گی ان کی کہانیاں اور ویسے بھی میرے چینل پہ بھی کتنی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی اور اگر نہیں سنیے تو میری پرانی ویڈیوز جا کے آپ دیکھنے ان کی کہانیاں پہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی اسی طرح حاشم بھائی صاحب کے ساتھ اور جو کچھ ہوئے وہ آپ پیچھے ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پہ بھی اور ہمارے چینل پہ بھی اور خلائی مخلوق یعنی کہ ساجدہ کی کہانیاں آپ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی دوبائی ویڈیوز کی ڈیوانڈ شیطان کا آنا میں کہاں کہاں پر دے رکھوں انجلے آرائیوانوں کے اور وہ چیٹ تو آپ لوگ انہیں پڑھی ہوگی کیونکہ میں نے ایک دفعہ ویڈیوز شیئر کی تھی لیکن پھر بعد میں میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی ایک ویڈیو نہیں بلکہ کئی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں اور پھر ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے خود شرم آ جاتی تھی وہ چیٹ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جو میرے ریگولر ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں انہوں نے تو لازمی پڑھی ہوگی میں کملی جب بھی اس ٹاپک پر ویڈیو بناتی تھی میں ہمیشہ یہ سوال کرتی تھی کہ وہ آخر تھا کون وہ شیطان آخر تھا کون وہ تو آسیہ کی ویڈیو سوری گھر اللہ اکبر کبیرہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم وہ تو آسیہ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھا ہم لوگ بندے گنتے رہے ہم لوگ چار پائیاں دیکھتے رہے کہ چار پائیاں چھوڑی ہو استغفراللہ سکیپ کریں ساجدہ کی باتوں کو بھی سکیپ کریں اور کس کی میں یہاں پہ بھی بات کروں آسیہ کا تو سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے اور آسیہ کے بارے میں پھر اس قدر بے غیرتی بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ اس کا بھائی کس قدر اس کا ساتھ دے رہا ہے یہ جو آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ آج کی ویڈیو ہے یہ آج تبارہ سے یہ جو آسیہ بی بی ہے آن لائن آئی ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ پہلے والے جو اس کے سارے کسٹمر تھے گفٹر تھے وہ سارے خراب ہو چکے ہیں اسکیٹی کی وجہ سے ابھی نئے بنانے کے لیے یہ گفٹر بھی عاشق بھی یار بھی بھائی بھی دوست بھی اور گائزو بھی یہاں پہ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جلے آرائیم والی عورتوں کے یہ حالات ہیں کہ ان کی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں بہت ساتھ بدنام ہو چکی ہیں دل نہیں کر رہا ہوگا فی الحال اس کا یہاں پہ بیٹھنے کا میں اگر آپ لوگوں کو سچی بات بتاؤں اس کی شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کا دل نہیں کر رہا کیوں مجبور ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کس نے مجبور کی ہے اور کون اس کا ساتھ دے رہے اور کون اس کو زبردستی پوش کر رہے کہ تم لائیب میں بیٹھو انصاف کے ساتھ آپ لوگ بات کیجئے گا کمنٹس میں مجھے جواب دیجئے گا کہ کہیں آپ لوگوں نے ایسے بھائی دیکھیں جیسا بھائی آسیاں گئے صبح میں نے بہت غصے میں ویڈیو بنائی تھی مجھے خود نہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا اور آخر میں دو منٹ کی ویڈیو پھر میں نے میوٹ بھی کر دی تھی کیونکہ وہ میں بہت زیادہ ہائپر ہو گئی تھی میں نے بہت غصے میں ویڈیو بنا دی تھی اس وجہ سے وہ پھر میں نے دو منٹ کی جو لاسٹ والی وہ تھی اپنی وائس وہ میوٹ بھی کر دی تھی لیکن ابھی میں نے پھر تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کی یہ سچائی بھی دکھا سکوں کہ کتنی سیڈ ہو کے بیٹھے ہوئی ہے پتہ نہیں روہ بھی رہی ہے شاید یا پتہ نہیں دکھاوا کر رہی ہے کیونکہ پرانے بھی گفٹر اس کے آئے میں کیوں مجبور ہو کے بیٹھے ہوئی ہے ایسی کیا مجبوری ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو بھی یہ سیڈ لگ رہی ہے یا میرا ہی دل ایسے نرم ہے اور مجھے اس کو دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا کہ بیچاری کے بھائی نے اس کو برباد کر دی ہے بھائی اس کے لئے اسے برباد کر کے رکھ دی ہے مسید وہ بیغیرت انسان ویڈیوز بنا بنا کے چیننج کر رہے ہیں چیننج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز جو ہمارے پاس ہیں اس کی نازیبہ مطلب اپنی بہن کی ویڈیوز وہ لگوانا چاہتا ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ اس کی ویڈیوز خیر اب آپ لوگوں سے میری یہ غزارش ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے آج غزارش کر رہی ہوں کہ جو میرے نام کے مطلب ایک دوسرا چیننل بنایا گیا ہے فیک چیننل جو بنایا گیا ہے اس کے ٹی کے نام سے اس چیننل پہ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں جانا کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ وہ فیک چیننل ہے مجھے پتا ہے کہ سرج آپ میرا چیننل کرتے تو وہ چیننل اوپر آتا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے اس کا بھائی ہے بے غیرت اس کی ویڈیو بلکل بھی نہیں دیکھنی کیونکہ وہ چاہتے یہی ہے یہی چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اس کی ویڈیوز دیکھیں اور میں بھی آج کے بعد کوئی بھی ویڈیو اس کی نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی اس کو جواب دوں گی میرا کام ہے یہاں پہ جلے ارائیم والی برادری کو لودھرہ کی یوٹیوبر برادری کو ایکسپوز کرنا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے انشاءالا نیکس ویڈیو می ملاکاتو گی اللہ حافظ